الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالکرآن من يخاف وعید عن ارباز بن ساریت رضی اللہ تعالی عنہ قال سل بنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ذات یوز فواعظنا موعدتا بلیغا زرفت منها الایون ووجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول اللہ کہ انہ هذه موعدت مودئن او مودئن فاوسینا قال اوسیكم بتقو اللہ والسمع والطاعة وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزْ وَإِيَّاكُمْ وَمُهْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدَى وَقُلَّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَقُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَوَاهُ الْإِمَامُ الْهُمَّامُ الْأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَذِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نامِ محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نامِ محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہِ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے معزز دوستو آج اکیس فروری دو ہزار اکیس ہے بروز اتوار ہے آپ کے یہاں مدرسے میں ترنول اسلام آباد میں حضرت مولانا سیف اللہ حقانی دامت برکاتہم کی دعوت پر خلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں اور انتہائی شکریہ ایک بار پھر شکریہ اس شخص کا کہ جس نے وقت کی پابندی کا حق ایسے ادا کیا ہے جیسے وقت کی پابندی کی جاتی ہے میں نے اس طرح بہت کم دیکھا ہے آٹھ کہہ کر نو بجے بٹھاتے ہیں آٹھ بجے میرا خطبہ آپ کے صاحب نے شروع ہو چکا تھا اللہ آپ کو جزائے خیال اطاف فرمائے معزز دوستو اصل ہوتا یہی ہے کہ نو لیٹ اور نو بیٹ نا کیزی کا انتظار کرو نا اپنا انتظار کراؤ بروقت چلو گے نا نہ انتظار ہوگی اور نہ تاخیر ہوگی تو پھر معاملہ بہت آسان ہوتا ہے آپ توجہ رکھنا میں انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا میں اس طرز پہ گفتگو کروں گا کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بچے اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے نوجوان اور بوڑے سب سمجھیں گے بس توجہ رکھنا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا میں نے انشاءاللہ تعالی آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا میرے دوستو آج دنیا میں ایک سوال بہت زیادہ مشہور اور معروف ہے سوال یہ ہے کہ بھئی مولوی آپس میں لڑتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا سچا مولوی کون ہے آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا سچا مذہب کون ہے فرقہ وریعت کا دور دورہ ہے ہر بندہ فرقے کی دعوت دیتا ہے اسلام کی دعوت کوئی نہیں دیتا اب اسلام کی دعوت دینی چاہیے فرقے سے بچنا چاہیے میں سمجھتا ہوں لفظ تو بہت اچھے ہیں لیکن اس کے پیچھے مطلب بہت برا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے دور میں خارجی پیدا ہوئے حضرت علی المرتضی نے انہیں فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں اعتراض ہے تو ان الحکم اللہ للہ آؤ قرآن پر فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر بات کرتے ہوئے ان الحکم اللہ للہ کا مطلب چینج کر کے وہ کہنے لگے علی قرآن بتائے گا تو نہیں بتائے گا تو حضرت علی المرتضی نے قرآن کریم سامنے رکھا اور فرمایا ہے قرآن بتا ہم میں سچا کون ہے تو جواب نہیں تھا تو حضرت علی نے فرمایا قرآن والا قرآن بتائے گا نا کتاب تو نہیں بولے گی لیکن وہ نہیں مانے تو حضرت علی المرتضی نے فرمایا بات بہت اچھی ہے اس سے مراد بہت بری لی جا رہی ہے آج بھی بات بہت اچھی ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے لڑائی نہیں ہونی چاہیے فساد امن اتفاق فساد سے بچ کے امن اتحاد اتفاق کی بات ہونی چاہیے لیکن حال وہی ہے کہ جو لومڑی تھی نا وہ آٹا خود کھا جاتی تھی اور باقی بچہ ہوا بکری کے مو پر مل لیتی تھی تاکہ پتا چلے بکری نے کھایا ہے حالانکہ کھاتی وہی لومڑی تھی آج کل یہی لوگ ہیں وہ غلط کام تو خود کرتے ہیں اور آٹا ملنے کے لیے مولویوں کا مو ملا ہے ان کے مو پر مل دیں بھئی یہ لوگ ٹھیک نہیں بتاتے میں کہتا ہوں لوگ بہت اوشیار ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیٹرول ایک نمبر ہے اور اس پمپ کا پیٹرول دو نمبر ہے عوام کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں سے دودھ ایک نمبر ملتا ہے فلان جگہ سے دودھ دو نمبر ملتا ہے لوگوں کو اتنا پتا ہے اس جگہ سے گوشت اچھا ملتا ہے اس جگہ سے پانی ملا ہوا ملتا ہے وہاں سے نہیں خریدتے جب آپ اتنے اکل مند ہیں کہ سعودہ ایک نمبر یا دو نمبر لینے میں آپ فرق کر سکتے ہیں تو آپ کو اکل مند ہونا چاہیے دین اور بے دینی کبھی آپ فرق کر لیں لوگ کہتے ہیں جی کیسے کریں میں نے کہا جی دودھ کا بہر میں کیسے کرتے ہیں بھائی کہتے ہیں مولوی لڑ گئے ہیں میں نے کہا ایک مسئلہ میں ڈاکٹروں کو بھی تو اختلاف آ جاتا ہے ایک ڈاکٹر کہتا ہے اس کا علاج یہ ہے دوسرا کہتا ہے یہ ہے تو آپ نے کیسے دونوں کو غلط کہنا شروع کر دیا سنیے میں آج آپ کے سامنے ایک تھرما میٹر رکھ رہا ہوں تھرما میٹر سے بخار چیک ہوتا ہے نا وہ میں رکھا کچھ ٹیم بعد پتا چلا طبیعت اٹھانوے پہ ہے نینانوے پہ ہے سو پہ ہے ایک سو دو ایک سو تین پہ ہے پتا چل جاتا ہے تھرما میٹر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لا وارث نہیں ہے اللہ کا رسول نے خود نشانیاں بتائی ہیں کہ ستے اور جھوٹے کا فرق کر لو ہر جمعے کے خدبے میں مولوی ہاتھ میں آسا پکڑ کے حدیث آپ کو سنا رہا ہے بتا رہا ہے اس کے باوجود بھی لوگ ستے اور جھوٹے کا فرق نہیں سمجھ دے دین کوئی لا وارث نہیں ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جو بندہ چاہے اپنے پیٹ سے مسئلہ بتا دے اور دین کے نام پر مار دے کہ یہ سچی بات ہے سچا مذہب ہے جی نہیں دین لا وارث نہیں ہے دین رسول اللہ کا دیا ہوا ہے خود دین نے بتایا ہے سچے اور جھوٹے کے پرکنے کا معیار کیا ہے آؤ میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں مشکات جلد نمبر ایک باب الاعتصام بالکتاب والسنہ صفحہ انتیس سے شروعوں کے تیس پہ ختم ہوتی ہے ایچ ام سعید کمپنی کراچی کا چھاپا مشکات المصابی کا اٹھا لیں حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازات یوم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جب رسول اللہ نے جماعت کی نماز پڑھا دی اس کے بعد واض فرمایا نصیتیں فرمائی بیان فرمایا تقریر فرمائی خطاب فرمایا ہم سے گفتگو فرمائی زرفت منہ الایون ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ووجلت منہ القلوب ہمارے دل اللہ کی حیبت سے ڈر گئے حیبت سے دہل گئے فقال رجل ایک صحابی اٹھے منہ ہم میں سے وہ کہنے لگے کہ اَنَّا هَذِهِ مَوْعِذَتُ مُوَدِّئِنْ اَوْ مُوَدَّئِنْ فَأُوْسِنَا آپ کا انداز خطابت وے آف دوٹ ٹاکنگ آپ کی گفتگو کا طرز آپ کے بیان کا انداز و اتوار بتاتا ہے آپ الودائی باتیں کر کے امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر بات یہی ہے جو ہم سمجھے ہیں تو آپ امت کو اپنے بات سملنے کے لئے کچھ نصیحتیں فرما دیں وسیحتیں فرما دیں تاکہ امت کی کشتی جب بھور میں جائے تو بچ سکے سہلاب و طوفان و عذاق میں آئے تو نجات پیسکے اللہ کے رسول نے فرمایا جی جی سنو او سیکم بِتقو اللہ رب سے ڈرتے رہنا تقوی اختیار کرنا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَ اپنے امیر کی بات کو سن کر بجالانا حکم کو ماننا وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيَا وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو لیکن اگر امیر حق بن چکا ہو اس کی بات کو ماننا کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ عِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي جو میرے بعد زندہ رہے گا ایک وقت آئے گا فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَسِيرًا اسے فرقہ واریت کا منظر دیکھنے کو ملے گا فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَسِيرًا جب فرقہ واریت کا دور دورہ آ جائے ہر بندہ ڈیٹنج کی مسجد بنا کہ خود کو سچا دوسرے کو برا کہے تو کیا کرنا؟ فَعَلِيْكُمْ بِسُنَّتِ میرے طریقے کو دیکھنا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ حضرتِ عبو بکر حضرتِ عمر حضرتِ عثمان حضرتِ علی رضی اللہ عنہم کے طریقے کو دیکھنا تمسکُ بِحَا اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا وَعَزُّ عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِز جیسے دانتوں سے کسی چیز کو دبا کر مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے یوں پکڑ لینا تاکہ نبی کا طریقہ صحابہ اور آلِ بیت کا طریقہ پکڑنے کی وجہ سے تم بچ سکو وَإِيَّاكُمْ وَمُهْدَسَاتِ الْأُمُورِ ہاں جو نایا فرقہ بنے نائی بدت بنے نایا عقیدہ بنے نایا مسئلہ بنے جو شریعت سے ثابت نہ ہو اس سے بچ جانا اِيَّاكُمْ وَمُهْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتِمْ بِدْعَ کیونکہ جو نایا مسئلہ خود بناتا ہے پیٹ سے بات نکالتا ہے گھڑانتو بات پیش کرتا ہے وہ ہینڈ پکڈ ہوتا ہے ہاتھ کا بنا ہوا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بدت بن جاتی ہے فَإِنَّ كُلَّ بِدَاتٍ ظَلَالَ اور ہر بدت ہر گھڑیوی بات پیٹ سے نکالا ہوا مسئلہ وہ بلکل گمراہی پہ لے جاتا ہے وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي النَّار اور ہر زلالت اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمارے نبی پاک نے اس میں ہمیں بہت اچھے انداز میں طریقہ فرما دی ہے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں جس کے پاس نبی کا طریقہ اور صحابہ کا عمل ہو ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں غنیت الطالبین سے محبوب سبحانی ذلِ رحمانی حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ ان کے قبروں پہ کروڑ اور برحمت نازل فرمائے وہ حدیث پاک کی روایت لائیں تفرقت الیہود على احدا وسبعین فرق یہودیوں میں فرقہ واریت آئی تو اکتر فرقے بنے وَالنَّسَارَا عَلَى سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرَق عیسائیوں میں فرقہ واریت کا دور آیا تو بہتر فرقے بنے وَأَنْتُمْ عَلَى سَلَاسِمْ وَسَبْعِينَ فِرَقْ حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں تم میں جب فرقہ واریت پوٹے گئے تحتر فرقے بن جاؤ گے قُلْ لَهُمْ فِي النَّارَ سب جانمی ہوں گے اِلَّا مِلَّةٌ وَاہِدَا ایک طبقہ ایک گروہ ایک جماعت ایک عقیدے والے یہ جنتی لوگ ہوں گے جب حضور نے یہ فرمایا تو حیران کر دینے والی گفتگو تھی صحابہ اکرام نے عزیز کہا یا رسول اللہ مانے ہی آ وہ کون ہے پہچان علامت نشانی انٹروڈیکشن تعارف کوئی جانچ پڑتا ہوں ان کی کوئی نشانیاں فرمایا جی ہاں وہ کون ہوں گے مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصَحَابِي جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے میں ایک جملہ کہتا ہوں سنیں مَا عَنَا عَلَيْهِ میرا طریقہ وَأَصَحَابِي اور صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی تقریباً وہی بات ارشاد فرمائی ہے جو پچھلی میں نے پڑھی ہے اب ایک حدیث پاک ذرا اور بھی سن لینا تفسیر الدر المنصور فی تفسیر المعصور امام عبد الرحمن السیوطی امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی المتوفہ 911 عجری حرائیم اللہ قرآن کریم کی تفسیر چوتھا پارہ دوسرا صفحہ سورت نمبر تین سورت عالم رانیت نمبر ایک سو چھے يَوْمَ تَبْيَزُّ وَجُوْهُمْ وَتَسْوَدُّ وَجُوْهُمْ کی شرح میں تفسیل اور ایکسپلینیشن اور تفسیر میں حضور الاسلام کا ایک مرفو فرمان لائے ہیں مرفو یعنی جو صحابہ کے ذریعے حضور تک ملا ہوا سنت کے ساتھ متصل ہو وہ کیا ہے حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو سعید خدری جن کا مالک بن سنان بن وحیب ہے رضی اللہ عنہم ان تمام کے واسطے سے روایت لائیں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں صحابہ اکرام کا مجمع ہے قرآن کریم کی آیت اترتی ہے ایک دن آج کا ہے ایک دن قیامت کا ہوگا درو اس قیامت کے دن سے جب کچھ لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے ہوئے سفید رہیں گے فوراں صحابہ اکرام نے پوچھا منحاولا یا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے جن کے قیامت میں چہرے کالے پڑ جائیں گے جل جائیں گے ان کی بیمانی ان کے چہرے پر آ جائیں گے اور ایماندار کے ایمان کی نشانی اس کے چہرے پر آ رہی ہوگی اور اس کا چہرہ چمک اور دمک رہا ہوگا کون ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبیز وجوہ اہل السننت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والظلالہ کا جو بندہ بدت والا ہوگا گمراہی والا ہوگا وہ عمل میں ہو یا عقیدے میں ہو اپنی طرف سے مسئلہ بنانے والا ہوگا فرمایا ان کے چہرے قیامت میں کالے پڑ جائیں گے تاریخ ہو جائیں گے ما انا علیہ وآ صحابی سے نکلا ہوا ہوگا اور تبیز وجوہ جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل السننت والجماعہ وہ دین مجھ سے لیں گے تشریح صحابی سے لیں گے یہ تین باتیں تین روایتیں تین فرامین سامنے رکھ کے میں اسے کریم نکالنے لگا ہوں تو جو رکھنا رسول اکنس صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے وقت امت کو جو بچنے کی نجات کی علامات اور نشانیاں بتا رہے ہیں اس میں ایک اور دو بات مشترک ہے ایک حضور اپنی طرف منصوب فرماتے ہیں ایک اپنی جماعت صحابہ کی طرف منصوب فرماتے ہیں اب رسول اللہ کی جماعت صحابہ اور آل بیعت ہے اور حضور کی ذات ہے تو کیا پتا چلا کہ جو بندہ گمراہ ہے نا وہ حق والا بننا چاہتا ہے تو حضور سے دین لے صحابہ اور آل بیعت سے اس کی تشریح لے سوال اٹھے گا حضور سے دین لے کر امال و سنت بنے صحابہ سے تشریح لے کر والجماعت بنے اسے کہتے ہیں مَا أَنَا عَلَيْهِ میرا طریقہ آل سنت وَأَصَحَابِي وَلْجَمَاعت عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ آل سنت وَسُنَّتِ الْقُلَفَا وَلْجَمَاعت تو گویا حضور نے آل سنت والجماعت کی نشانی جو بتائی ہے وجہ اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ حضور الاسلام سے دین لے لو صحابہ اکرام اور آل بیت سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں عربی نہیں آتی ترجمہ نہیں آتا تو ترجمہ سے خود سمجھ جائیں گے میں نے دوستو یاد رکھنا ہمیں ترجمہ آئے یا نہ آئے لیکن خالی ترجمہ پہ بات نہیں بنتی وہ جملہ کیوں کہا گیا کب کہا گیا کیسے کہا گیا کس لیے کہا گیا کس کے لیے کہا گیا یہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ سننے والا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے تو حضور فرمانے والے صحابہ اور آل بیت دیکھنے والے حضور بتانے والے صحابہ اور آل بیت سننے والے انہیں پتا ہے یہ جملہ حضور نے کیوں بولا کس کے لیے بولا بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے توجہ رکھنا توجہ سلپنا ہو اس کے مطلب کئی ہوتے ہیں لفظ ایک ہوتا ہے مطلب ہے مجھے بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے گھڑی کا کیا مطلب ہے ایک چین اور اس میں ایک ڈائل اور اس میں کیا پتا چلے مواقع پکے ہو گھڑی کا یہی مطلب ہے یہی مطلب ہے نا یہ کوئی اور ہے اچھا میں ایک سوال اور کرتا ہوں ایک بندہ گیا سعودی عرب مغدینہ منورہ میں حضور کے روزے کے پاس رہا بڑی زندگی اس نے صلاح و صلاح پڑے باقی مکہ مکرمہ میں جا کے حج کیے جب وہ واپس آیا مولانا صحیف اللہ صاحب نے پوچھا سناو کیسا رہا اس نے کہا حضرت بڑی مزے کی گھڑی تھی کیا کہا بڑی اب اس گھڑی کا کیا معنی ہے یہ کلاک یہ واش کیوں آپ نے تو کہا گھڑی کا معنی ہے چین لگا وہ ہو اور اس میں ڈائل ہو اور اس میں ٹائم ہو اس نے تو کہا بڑی مزے کی گھڑی تھی جی اب گھڑی کا معنی بدل گیا نا اچھا ایک معنی اور کرتے ہیں گرمیاں آ گئی ہیں لیکن کولر خریدنے کی پیسے نہیں ہے اس پر تو یہ گیا بازار میں کہ میں گھڑا لے کر آتا ہوں پانی پیوں گا ٹھنڈا پانی ہو گا ادھر گیا تو گھڑا بہت مہنگا تھا تو اس نے کہا جی میرے پاس سو روپے ہے اس نے کہا جی گھڑا تو تین سو کا ہے گھڑا تو سو روپے میں نہیں ملتا تو وہ جو کمار تھا نا وہ جو گھڑا بیچ رہا تھا اس نے کہا گھڑا نہ لو تھوڑے پیسوں میں چھوٹی گھڑی لے لو چھوٹی گھڑی گھڑو لا چھوٹی گھڑی لے لو اب گھڑی کا کیا معنی ہے واقت اب گھڑی کا معنی ہے مٹ کا اس کی تصغیر بنا ہے تو مٹیکہ بنے گا ہاں چھوٹا مٹکہ اس میں تصغیر آلا تو چھوٹا مٹکہ یہ گھڑی ہے اب گھڑی کا ایک اور معنی بھی لے لیں ایک شخص آیا مولانا مولانا دیکھیں دیکھیں یہ حدیث ہے مولی صاحب نے کتاب سے چیک کی مولانا نے کہا موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے کیا ہے گھڑی ہوئی بات ہے اس کا معنی ہے جھوٹ ہے اب لفظ ایک ہے گھڑی ایک جگہ معنی ہوتا ہے اصاعہ ایک جگہ معنی ہوتا ہے زمانہ ایک جگہ معنی ہوتا ہے چھوٹا مٹکہ اور ایک جگہ معنی ہوتا ہے جھوٹی بات تو جب ہم حضور اور حضور کے صحابہ سے دین کو نہیں سمجھیں گے اس طرح کوئی لفظ حضور کا بولا ہوا کتابوں میں آ گیا ہم اس کو کیا مطلب متعین کریں گے ہم کیسے بتائیں گے حضور کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کیسے سمجھائیں گے جب تک حضور کے شاگردوں سے پوچھیں گے نہیں ایک اور بات بتاؤ یہ کیا ہے جس سے بات کر رہا ہوں اور ادھر سنا جا رہا ہے یہ مائیک ہے اور وہ سپیکر ہے ہے مائیکن آواز کھینچ رہے سپیکر وہ بول رہا ہے بتا رہا ہے یہ سپیکر سے تو یہ مراد ہے اگر مسجد میں کہو تو سپیکر یہ ہے اور قومی اسملی میں کہو تو سپیکر کون ہے وہ ایم مینے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے وہ ایم مینے جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے وہ سپیکر ہے آپ بتائیں ذرا چیئر مین کسے کہتے ہیں میں بھی چیئر مین ہوں کرسی بیٹھے ہیں انہوں نے چیئر مینہ کرسی مین مینہ بندہ میں بھی چیئر مین ہوں لیکن ایک ڈپارٹمنٹ کا چیئر مین نیچے بیٹھ جائے وہ پھر بھی چیئر مین ہے کرسی تو اس کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تو کیوں چیئر مہن ہے آپ کہا ہے اس وقت جسٹ مہن ہے چیئر مہن نہیں ہے کیوں نہیں ہم کہیں گے نہیں بابا چیئر مہن ہے ایسا ہے یا نہیں ہے اب میں آپ کو ایک لفظ مزید کھولتا ہوں شاید آپ کو مشکل لگے ایک ہے میں نے روٹی کھائی ہے تو کھانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا بولیے دن میں ایک بندہ روٹی کھا لے تو کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا پکیو کھانے سے روزہ اور ایک بندے نے قسم کھائی ہے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے آپ نے تو کہا کھانے سے ٹوٹتا ہے قسم کھائی ہے ایک بندے نے اب روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا کیوں بھئی لفظ کس لیے کہاں کس وجہ سے بولا گیا اس کو دیکھا جائے گا روٹی کھانا آ رہے ہیں قسم کھانا آ رہے ہیں ادھر سپیکر کمانا آ رہے ہیں قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی آل میں سپیکر کمانا آ رہے ہیں ادھر گھڑی کمانا آ رہے ہیں اور چار قسموں کی گھڑیوں کمانا آ رہے ہیں یہ کب پتہ چلے گا جب سننے والا کہنے والے کی بات کو سمجھے گا یہاں بھی نہیں سمجھے تو ایک مثال اور دیتا ہوں یہاں میں بیٹھا ہوں یہ مولان کے پاس ہے آپ کا نام بھائی صدیق و رومان کے پاس ہے میں کہتا ہوں پانی دو انہوں نے دیا دیا یہ باٹل مجھے مل گئی میں غسل خانے میں نہا رہا ہوں پانی ختم ہوا میں نے کہا پانی دو تو بھائی صدیق مجھے اس طرح کی بوتل میں پانی دیں گے کس چیز میں دیں گے میں نے بالٹی کا نام لیا ہے پھر کیوں دیں گے بالٹی میں ایک بندہ واش روم میں ہے اور پانی ختم ہو گیا انہیں کہا جی پانی دو کس چیز میں پانی دو گے بالٹی میں کس میں انہیں لوٹے کا نام لیا ہے تو کیوں آپ لوٹے میں دیں گے حالت دیکھیں گے حالت وہاں بالٹی جائے گی حالت دیکھیں گے یہاں باٹل آئے گی حالت دیکھیں گے کون سا پانی چاہیے کیوں کہنے والے کی بات کو سننے والا سمجھتا ہے اب کل کوئی لکھ دے کہ مولا نے کہا پانی دو اور بھائی صدیق نے بالٹی میں دے دیا ہے تو لوگ کہیں گے عجیب بات ہے لکھا ہوا کسے بالٹی والا پانی ملے تو وہ کہیں گے عجیب بات ہے لیکن جب تک بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہو گیا نا کہ جملہ کیوں بولا گیا جسے کہتے ہیں ریفریس ٹو دا کانٹیکٹ اس وقت تک بات نہیں بنے گی اسی طرح بلا تشویح و مثال سمجھاتا ہوں ہمارے پاک پیغمبر بولنے والے ہیں فرمانے والے ہیں بتانے والے ہیں سنانے اور سمجھانے والے ہیں حضور کے شاگرد وہ صاحبوں یا حضور کی آل بیتوں وہ سننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں انہوں تک بات پہنچ رہی ہے اب ہم آل سنت بنیں گے دین نبی سے لیں گے ولجماعت بنیں گے تشریح ان سے لیں گے کہ یہ عینی شاہد ہے انہیں پتا ہے جملہ کیوں بولا گیا کہاں بولا گیا کس لیے بولا گیا اسی وجہ سے فرقہ واریت کے خاتمے کا حضور علیہ السلام نے معیار بتا دیا کہ فرقے ٹوٹ جائیں گے فرقہ واریت دفن ہو جائے گی اگر میری امت دین مجھ سے لے تشریح میری جماعت سے لے نہ کسی مولوی کی بات کی ضرورت جزاک اللہ نہ کسی مولوی کی بات کی ضرورت نہ کسی پیر فقیر کی بات کی ضرورت ضرورت اس کی ہے جو حضور علیہ السلام کے قریب بیٹھا ہے وہ فیصلہ کر دے گا تو آپ جب دودھ اچھا اور دو نمبر پہچان جاتے ہیں گوشت پہچان جاتے ہیں تو آپ اپنے پاس یہ چھڑی بھی رکھے لہا کوئی بندہ آپ کو کوئی عقیدہ بتائے مسئلہ بتائے کوئی بات بتائے اسے پوچھو مجھے حضور اور حضور کے صحابہ کی مور سے دکھا دو میں تجھے سچا مان لوں گا ورنہ کوئی ٹوپی میں آئے یا بڑی پگڑی میں آئے چھوٹی داڑی میں آئے یا بڑی داڑی میں آئے کوئی جبہ پین کے آئے یا بغیر جبے کے آئے جب تک اس کے پاس حضور پاک علیہ السلام کی مہر اور صحابہ کا عمل نہ ہو وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا فرقہ واریت ٹوٹ جائے گی فرقہ واریت کا جن اس بوتل میں بند ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ فرقہ واریت کے بوتل کے اندر جن کو بند نہ کریں لیکن تب جب آپ کچھ سننے سمجھنے والے ہو میرے دوستو میں بیٹھا ہوں مفتی صاحب بیٹھے ہیں کوئی علماء میں بیٹھا ہے ہم بھی کوئی مسئلہ دیں عقیدہ دیں نظریہ دیں ہمارے پاس حضور الاسلام کا فرمان اور صحابہ کا عمل نہ ہو آپ ہم سے بھی نہ لیں چھوڑ دیں دا گز دا میدان اس پر فیصل ہو جائے گا کہ کس نے سچ کا کس نے جھوٹ کا تو بہت آسان ہے ہم انہیں مشکل بنایا ہوا ہے جب اتائی ڈاکٹر اور اوروجنل ڈاکٹر میں آپ کو فرق آتا ہے اصلی دودھ اور پانی والے دودھ میں فرق آتا ہے اصلی گوشت اور پانی والے گوشت میں فرق آتا ہے گھی اور بناسپتی اور دیسی گھی کا آپ فرق کر سکتے ہیں تو اتنے سادے آپ بھی نہیں ہے کہ ایک نمبر اور دو نمبر مولوی کا آپ فرق نہ کر پائیں لیکن اپنے قدموں پہ اٹھنا سیکھیں اپنی بات پہ کرنا سیکھیں اور پھر چیک انڈ بیلنس رکھیں بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا بہت آسانی سے میں آپ کے سامنے ایک دو واقعات رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات بنیں آج کل کچھ لوگ غلط مسائل مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں اور غلط مسائل کی تشیر کر رہے ہیں آپ جائیں نا مارکیٹ میں کچھ چیز خریدنے وہ کہیں گے یہ اریجنل ہے اور یہ اس کی کاپی ہے ایسا ہے یا نہیں ہے تو یہاں بھی لوگ اریجنل اور کاپی بنا کر بیٹھے ہیں تو فرق وہ پہچانتا ہے جو آدمی معاملات کو بھی جانتا ہو اور جس آدمی کو یہ ساری باتوں کا علم بھی اور وہ اس پہ تجربہ بھی رکھتا ہو تو وہ بہت اچھی طرح فرق جان جاتا ہے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے مسائل حل کر لیں گے میں مثال دیتا ہوں آپ ایک بات سنیں گے نا تو بات بنتی ہوئی نظر آئے گی میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علیج المرتضی رضی اللہ عنہم ان سب کے اعمال میں میں ایک ایک دلیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ فرمالیں حضور کا فرمان اور ان قلفہ راشدین کا عمل اگر میرے پاس ہے تو ہم سچے کسی اور کے پاس ہے تو وہ سچا نمبر ایک عقیدہ ختم نبوت پر آتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر قادیانی نے ڈاکہ ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے لہا تو قادیانیوں سے جب گفتگو ہونا تو گفتگو کرنا سیکھیں میری ایک قادیانی سے بات ہوئی تو مجھے کہتا ہے what is the definition of ختم نبوہ ختم نبوت کی تعریف کر دیں نبوت کی تعریف کر دیں what is the definition of apostle نبی کسے کہتے ہیں یہ بتا دیں تو بہت اچھی طرح مندہ سمجھا سکتا ہے جس سے بات ہو ہمیشہ جب مذہب پر بات کریں تو پہلے اپنے عالم سے سمجھیں اپنے بندے سے تیاری کر لیں اس کے بعد بات کریں میں نے اس قادیانی کو کہا کہ نبی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف چاہیے کہتے ہیں جی ہاں اب میں کہتا ہے نبی آلہ درجہ کا انسان ہوتا ہے جس سے گناہ بھی نہیں ہوتے اللہ اس کو آلہ صلاحیتیں دیتے ہیں وہی اتارتے ہیں وہ قادیانی جھوٹ بول کر کہتا ہے مرزہ قادیانی بڑے آلہ درجہ کا تھا اس پر وہی آتی تھی حالانکہ وہ کانہ دجال تھا اس کو تو نظر بھی نہیں آتا تھا یہ آکھ آنکھ سے ایک آنکھ کی گاڑی اس موٹروے پر چلان ہو جاتی ہے جہاں آپ بیٹے ہیں تو ایک آنکھ والا پتہ نہیں نبوت کی شاعرہ پر یہ دوڑاتے پھیرتے ہیں تو میں نے یوں نہیں کہا میں نے طریقہ بدل کے اسے کہا پہنکہ نبی اس آلہ درجہ کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑی تھی اب بتا مرزہ قادیانی کا پردادہ بھی پیدا نہیں تھا اس طرح جب آپ گفتگو کریں گے پھر پکڑائے گی تو عقیدہ ختم نبوت پہ آئیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میں آخری نبی ہوں میرے بعد نایہ نبی پیدا نہیں ہوگا جب یہ جملہ کہیں گے نا تو اس مرزائی کا اتراز ہی کٹ جائے گا کہ اس آلہ السلام کیوں آئیں گے حضرت عیسیٰ حضور کے بعد پیدا ہوں گے یا آئیں گے تو ہم نے پیدا ہونے والے کی نفی کیا آنے والے حضرت موسیٰ بھی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے تو ختم نبوت میں حضور نے عقیدہ دیا ہے اب صحابہ کا عمل دیکھیں قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات اکدس پہ اللہ اکبر افضل البشر بعد الانبیاء اس کائنات میں تمام انبیاء کی امت میں جو سب سے بڑھ کے امت ہے وہ حضور کی امت ہے اور حضور علیہ السلام کی امت میں جو سب سے بڑھ کے قائد الامت ہے وہ ابوبکر صدیق ہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں منکرین ختم نبوت کا فتنہ اٹھا یہ امامہ میں مسلمہ کذاب آیا تو صدیق اکبر نے اسے ناکوں چنے چوائے ہیں جیسے ناکوں چنے چوانے کا حق ہے صدیق اکبر نے امامہ کی جنگ تنہا لڑی اور اس کے لئے حضرت ابوبکر صدیق تک گدو کر رہے تھے اور خود چاہ رہے تھے کہ میں بھی اس جنگ میں جاؤں تو حضرت علیہ المرتضی نے آ کر ارض کیا جانشین پیغمبر آپ بھی گئے تو ان کو کنٹرول کرنے والا کون ہو آپ یہاں بیٹھیں آپ تشکیل فرمائیں حضرت علیہ المرتضی کے اس مشورے پہ حضرت ابوبکر صدیق نے مجمع بیجا یہ جو کہتے ہیں نا کہ سات سو کاری شہید ہوئے تھے پھر جا کر قرآن کریم جو سینوں میں محفوظ تھے اسے صفحے کرتاس پر اکٹھا لکھ دیا گیا تھا یہ سات سو کاری کل بارہ سو صحابہ شہید ہوئے تھے ختم نبوت کی اس جنگ ایمامہ میں جس میں سات سو قرآن کے کاری تھے سات سو قرآن کریم کے کاری اسی میں شامل تھے تو بارہ سو بندوں کی قربانی دی ابوبکر نے لیکن حضور کے بعد پیدا ہونے والے کو نایہ نبی تسلیم نہیں کیا تو ما انا علیہ وآہ صحابی حضور نے فرمایا وہ حق ہوگا جو دین مجھ سے لے اور اس دین کی تصدیق صحابہ سے لے تو ختم نبوت میں دین نبی سے لیں تصدیق ابوبکر سے لیں آج جس کے پاس ختم نبوت ہے عمل حضور کا لیں اور تصدیق صحابہ کی ہے ابوبکر کی ہے تو وہ سچا ہے جس کے پاس ابوبکر کی تصدیق نہیں ہے وہ عقید ہے ختم نبوت پہ جھوٹ بول رہا ہے اگر یہ تصدیق مرزے کے پاس ہے تو مرزے کو سچا کہہ دے جو قیامت تک نہیں ہو سکتا اور یہ تصدیق ہم آل حق کے پاس ہے تو ان آل حق کو سچا کہہ دیں کہ ان کے پاس یہ تصدیق موجود ہے ایک مثال میں اور دیتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا آؤ میں حوالے سے پڑھ رہا ہوں قرآن کریم سورت کحف سورت نمبر سترہ بلکہ سورت نمبر اٹھانہ سورت کحف آیت نمبر گیارہ پارہ نمبر پندرہ اس آیت کی تشریح دیکھ لو تفسیر دیکھ لو مفاتیہ الغیب جس کا نام تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین راضی رہے مولا کی وہ فرماتے ہیں حضرت صدیق ایکبر کی وفات کا وقت آیا لما حملت جنازته الہ باب کبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق ایکبر کی وسیعت کو نافذ کیا گیا وسیعت کیا تھی حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ اکرام کو بٹا کر کہا کہ میرا تم پہ حق ہے کہ کیوں نہیں ہے کہ پھر میری وسیعت پوری کرنا کہ حکم ارشاد فرمان یہ کہ فرمان یہ ہے جب میں فوت ہو جاؤں میری چارپائی کو اٹھانا اور رسول اللہ کے قدموں میں لے جانا صحابہ سن رہے اچھا پھر کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام کے بادرز گرنا یا رسول اللہ یہ وہی آپ کے غار والا غلام آیا ہے اجازت ہو تو اسے مزار میں بھی اپنے ساتھ قبول فرما لے صحابہ اکرام نے کہ ابوبکر کیا کرے ہم یہ جا کر رسول اللہ کی قبر پر بات کریں گے کہا جی کرو گے میری وسیعت ہے کہا پھر کہا پھر مجھے اور میرے مولا کے معاملے کو چھوڑ دینا مجھے یقین ہے ہاں یقین ہے آقا نامدار مجھے رد نہیں فرمائیں گے مسترد نہیں فرمائیں گے وہ مجھے قبول کریں گے کہا وہ کیسے پتہ چلے گا کہا تمہیں اس وقت پتہ چل جائے گا اگر قبولیت کی آواز ملے تو ابوبکر کی قبر اس جگہ بنانا حضور کے ساتھ نہ ملے مجھے اٹھا کر مسلمانوں کے قبرستان میں ڈال دینا مجھے نئی ضرورت پھر میں اس جگہ نہیں آسکتا پھر میری حسیت یہ نہیں ہے صدیق اکبر کو اپنے تعلق پہ ناز تھا جیسے کہتے ہیں ہج تھی صدیق اکبر کو امید تھی مجھے مسترد نہیں کیا جائے گا یار اسے کیسے مسترد کیا جائے گا جس کے لئے حدیث پاک میں ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں آٹھوں کے آٹھوں دروازے خیامت کے دن اعلان کریں گے ابو کحافہ کا بیٹا ابو بکر مجھ سے داخل ہو جا ابو بکر میرے اندر سے جنت چلا جا ابو بکر ادھر سے جنت چلا جا میں بھی دوسرے دروازوں کو کہہ پاؤں گا تمہاری کیا قسمت مجھ سے ابو بکر گزرا ہے اسے کیسے مسترد کیا جا سکتا تھا حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے ان کے جنازے مبارکہ کو امام فقر الدن رازی قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اٹھایا گیا صحابہ کرام نے لما حملت جنازته الہ بابی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پاک کی قبر مبارک کے ساتھ جا کر رکھ دیا گیا وَنُودِيَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے حضرت علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سلام پڑھا ہے اللہ آپ تمام دوستوں کو مدینہ منورہ لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے جائے قبر اطحر پہ ٹھہرنے کے بعد بندے کو سمجھ آتا ہے کہ یار دنیا کیا ہے اور میں کیا جب اتفاہ آپ اس جگہ جائے نا جہاں اس شخصیت کا مسکن ہے جس کے لیے یہ آسمان اور زمینوں کو وجود دیا گیا خدا کی قسم جس کے لیے یہ لیل و نہار اور جس کے لیے یہ پوری کائنات بنی ہے ہاں بندے کو سمجھ آتے ہیں میں کس جگہ ٹھہر رہا ہوں واللہ بندہ اپنی دنیا کھو دیتا ہے حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ دعلم دیوبند کے پچاس سال بہت امیم رہے ہیں نصف صدی تک وہ جب حضور کے روزے پہ جاتے تو ایک جملہ کہتے یہ دل میں ارماہ ہے اپنے طیب مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤ ان کو محال دل سناؤ ان کو محال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو یہ وہاں پتہ چلتا ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کی قبر اطحر پہ سلام پیش کیا اور سلام پیش کر کے ارز کیا حاضر ابو بکر بالباب یہ ابو بکر آپ کے دروازے پہ اجازت لینے آیا ہے وَنُودِيَا اَدْخِلُ الْحَبِيبَ اِلَى الْحَبِيبِ یقایق منظر بدلہ قبر مبارک سے انہیں آواز سنائی دی یہ دنیا میں بھی یار تھا آج بھی یار ہے یار کو یار کے پاس پہنچا دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حقیدہ حیات النبی حقیدہ حیات النبی سبحان اللہ سبحان اللہ ادخِلُ الْحَبِيبَ اِلَى الْحَبِيبِ آپ بتائیں صدیق اکبر نے ایسے وسیعت نہیں کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ انہیں وسیعت کرائی ہے صحابہ اکرام نے جا کر پہنچایا ہے اگر کسی صحابی کا نظریہ ہوتا کہ پیغمبر کی قبر پہ سلام ولام کی ضرورت شرورت نہیں ہے بس اللہ پہنچاتا ہے تو وہ یہ وسیعت مانتے قرآنِ کریم میں دنیا سے جانے والا غلط وسیعت کرے تو پچھلے بدل دیں تو انہوں نے تو نہیں بدلی اٹھا کر جنازے کو لے جانے والے عمرِ فاروق ہیں جس کے ایک کوڑے پہ مدینہ کی زمین کا زلزہ رکھے اور قیامت تک رکھا رہے گا دجال کے وقت تین زلزلے آئیں گے اور کمزور ایمان والے مدینہ سے نکل جائیں گے اس سے پہلے ایک زلزلہ مدینہ منورہ میں نہیں آنا یہ عمرِ فاروق کے کوڑے کا اثر ہے جس عمرِ فاروق کے خط سے دریائے نیل چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا جس عمرِ فاروق کی آواز کو لے کر ساریہ بن زنیم تک تین آزار کلومیٹر تک ہوایں لے کر گئی تھی جس عمرِ فاروق کی ایک چادر پہرہ کی آگ بجی تھی یہ جنازے کو کندھا دینے والا ہے عثمانِ غنی جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کیفہ استحیی منہو آئیشہ مجھے عثمان سے حیاء کیوں نہ آئے وَقَدْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَانِ تَسْتَحْيِ مِنْهُ اوکمہ قال میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے جو عثمان سے حیاء کرتے یہ عثمان ابو بکر صدیق کے جنازے کو کندھا دینے والا ہے وہ اہلی المرتضا جسے اللہ کے رسول نے فرمایا یا اہلی ما ترزا ان تکون منی بمنزل تحارون من موسا اللہ انہو لا نبی عبادی اہلی اللہ نے جنت میں تجھے میرا اور میرا تجھے پڑوسی بنایا ہے اور تیرا اور میرا معاملہ ایسے ہے جیسے موسا علیہ السلام اور حضرت حارون کا تھا جیسے وہ بھائی تھے ایسے آپ اور عمالہ تعلق بھی بھائی چاہ رہے والا اہلی تو راضی ہے کہ جی میں راضی ہوں یہ اہلی المرتضا حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے کو کندھا دینے والا ہے دنیا میں مولوی اس کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے تمام کے تمام دنیا سے بھر جائیں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کرولا ابو حنیفہ سے دنیا بھر جائے جو صحابہ کے عظیم شاگرد ہیں کرولا شیخ عبدالقادر جلانی سے اس دھرتی کو بھر دیا جائے جو سلسلہ قادریہ کے چشموں چلا گئے پھر بھی ایک صحابی کے ایک رتبے تک نہیں پہنچا جا سکتا اور یہاں عجلہ صحابہ اکرام پیغمبر کی ذات کے صحابہ اکرام جو کریم ہیں اس امت کے مقدار پیشواہ ہیں وہ اس وسیعت پہ عمل کر کے ابو بکر صدیق کی چارپائی کو لے کر جا رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے پیغمبر کے صحابہ کا نظریہ یہ ہے نبی کی قبر پہ سلام بھی پڑھیں اور رسول اللہ کی قبر پہ کلام بھی جائز ہے آج جس کے پاس حضور کا فرمان اور ان صحابہ کا عمل ہے وہ آل حق ہے جس کے پاس یہ صدیق کی عمل نہیں ہے وہ خود کو آل حق کہنا چھوڑ دے ہمیں دو نمبر دودھ اور ایک نمبر دودھ کا فرق آتا ہے تو دو نمبر مولوی اور ایک نمبر مولوی کا بھی فرق آتا ہے آپ آزما سکتے نمبر دو حضرت عمر پہ آئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں صحابہ اکرام کو کہا آؤ بیس رکعات تراوی جو حضور کے دور میں پڑھی گئی تھی اب پورا مہینہ پڑھیں گے مسجد میں صحابہ نے کہا پورا مہینہ کیوں حضور الاسلام نے تین دن پڑھائی ہے اے عمر آپ دین بڑھائے ہو پورا مہینہ پڑھیں گے اللہ کے رسول نے تین دن تراوی پڑھائی تھی چوتھے دن جماعت نہیں کرے فرمایا گھروں میں جا کر پڑھو مصنف ابن عبی شعبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی مرفوع روایت ہے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضانہ اشرین رکعاتوں والوطر بیس رکعات تراوی اور وطر حضور عمر رمضان میں پڑھاتے تھے ایک روایت میں چوبیس رکعاتیں پڑھاتے تھے ایک میں ستائیس چوبیس بھی سچ ہے کہ چار فرزیں اور بیس رکعات تراوی ہے ستائیس بھی سچ ہے کہ تین وطریں چار فرزیں اور بیس تراوی ہے یہ روایات موجود تھی لیکن تین دن حضور نے پڑھائی چوتھے دن کا گھر میں پڑھو حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے فرمایا پورا مہینہ مسجد میں پڑھیں گے اب گھر میں نہیں پڑھیں گے تو صحابہ اکرام تو اٹھ کے بیٹھ گئے کہ امیر المومن ہم حکم ماننے کے لئے تیار ہے لیکن دلیل دیجئے اللہ کا رسول اللہ تین دن کے بعد ہمیں مذہب نہیں پڑھنے دی آپ کیوں کہہ رہے ہیں قربان جائے عمر فاروق پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی میرے بھائی ہیں آپ بھی موجود تھے ان تین راتوں میں میں بھی موجود تھا جب حضور نے منع کیا تھا میرے سامنے کا منظر ہے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری بات اگلی بات سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات فرمائی بھی تھی جب تین دن کے بعد ہمیں کہا تھا گھروں میں پڑھو کہا جی فرمایا تھا کہا وہ ذرا جملہ سنا دیں حضور کا کیا فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا خشی تو این یکتبہ علیکم صحیح بخاری مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آج کہیں وہی اتر آئے گی اب چوتھے دن بھی میں نے پڑھا لیا تو تمہارے اوپر تراوی فرض ہو جائے گی اور مشکل میں پڑھ جاؤ گے لہٰذا گھروں میں پڑھو حضور تمہیں فرمایا یہی بات ہے کہا یہی میری دلیل ہے اب مسجد میں پڑھیں گے اور پورا مہینہ پڑھیں گے کہا کیسے دلیل ہے کہا حضور نے فرمایا خشی تو این یکتبہ علیکم اوپر سے وہی آئے گی اور فرض ہو جائے گا اب وہی آ سکتی ہے جب حضور دنیا سے چلے گئے اب ختم نبوت ہے وہی نہیں آنی اب حضور کے بعد پورا مہینہ مسجد پڑھیں گے اللہ اکبر صحابہ نے کہا واہ امیر المؤمنین جہاں تیری اکل پہنچی وہاں ہماری رسائی نہیں گئی اس دن سے آج تک حضور کی مسجد اور اللہ کے گھر سے لے کر ہر اہل حق کی مسجد میں وہی ترتیب شروع ہے آج جس کے پاس یہ ہے حضور کا عمل اور عمر فاروق کی تصدیق وہ اہل حق ہے جس کے پاس نہیں آپ خود فیصلہ فرما لے کہ پانی والا دودھ ہے یا رجلال دودھ ہے کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اس پہ کونسی لڑائی کی بات ہے پہلے میں نے کہا حضور کا عمل اور صحابہ کا طریقہ حضرت عثمان کی ذات پہ آتے ہیں سیرنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دور ہے امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی کیونکہ جب حضرت عثمان دور حکومت پہ آئے تھے اس وقت تقریبا تقریبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیس سال کا زمانہ گزر رہا تھا تو اتنے زیادہ عرصے کے بعد حضرت عثمان آئے ہیں تو حضور علیہ السلام کے زندگی میں صحابہ اور آہل بیعت اور حضور کے بیس سالوں بعد تک جو دین بلاد عجم تک جا کر پھیلا اور دنیا آتی مسجد نوی میں مجمع بڑھ گیا کروبار بڑھ گئے تجارات بڑھ گئیں تو حضرت عثمان غنین صحابہ کو بٹھائے حضرت علیہ المرتضی سمیت جلہ صحابہ بیٹھے کہا ایک مشورہ کریں کہا کیا کہا قرآن کریم نے کہا اِذَا نُودِيَ الِسَّلَاةِ مِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَسْتَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ یہ مِيَوْمِ الْجُمُعَةِ جمعہ آتی نہیں ہے لوگ غلط پڑھتے ہیں اردو میں جمعہ کہتے ہیں عربی میں جمعہ دو پیش ہے یہاں پر تو قرآن کریم نے یہ جمعہ یوم الجمعہ تی فَسْتَوْ اِلَا ذِكْرِ اللَّهِ فَرْمَایا ہے تو یہ تو ازان جب آتی ہے تو لوگ تو ابھی دور دور سے آ رہے ہوتے ہیں ابھی تو اللہ کے گھر کی طرف وہ دوڑی نہیں سکتے ابھی تو غسل کے لئے اور ادھر اور ادھر اور فلاں تو وہ تو گناہگار ہوتے ہیں تو کیا کیا جائے ان کو گناہ سے بچایا جائے اور جمعہ کی تیاری بھی ضائع نہ ہو جمعہ کی تیاری جمعہ کے ٹیم سے پہلے شروع کر دینی چاہیے یہاں ایسا ہے یا نہیں ہے چالو تو اس ترتیب پر صحابہ اکرام کو حضرت اسمان نے بٹھا دیا تو فیصلہ ہوا کہ جمعہ کی دو آزانیں دی جائیں گے ایک آزان پہلے دیں گے زورہ پر تاکہ لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جمعہ کی تیاری میں لگ جائیں اور جب مجمع کٹھا ہو جائے گا پھر خطبے کے وقت دوسری آزان دی جائے گی تاکہ جو قرآن کہتے ہیں فورا نہ ہو آزان کے بعد تو وہ پہلے بیٹھے ہوں گے گناہوں سے بچ جائیں گے امام بخاری نے فیصلہ کیا ہے صحابہ اکرام کے جمعہ سے آل بیت کے اتفاق سے فیصلہ ہو گیا کہ جمعہ کی دو آزانیں یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہے حضرت ابوبکر کے دور میں نہیں ہے حضرت عمر کے دور میں نہیں ہے حضرت عثمان کے دور میں ہے اور یہ جائز ہے کیوں ابوبکر عمر عثمان علی کا کام بدت نہیں ہے سنت تو آج حضور کا عمل اور صحابہ اکرام کی تصدیق جس کے پاس ہے اور جمعہ کی دو آزانیں ہیں وہ آل حق ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ آپ فیصلہ فرمائے ایک بند نے ہمیں کہا ہم جمعہ کے دن ایک آزان دیتے ہیں میں نے کہا بابا اپنے لئے آپ اپنی سواری ڈھونٹ رہے ہیں خانہ کعبہ میں اور حضور کی مزید تو آج تک دو آزانیں آ رہی ہیں جب سے حضور عثمان نے شروع کرائی ہے جن کے پاس ان کی تصدیق ہے وہ آل حق ہے آئیں ذرا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں امام طبرانی رحم اللہ موجہ مستغیر طبرانی میں روایت لائیں حضرت علی المرتضی نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ دنیا چھوڑ جائیں توجہ میری طرف اگر آپ دنیا چھوڑ جائیں آپ کے بعد کوئی ایسا عمل آئے جس میں آپ کا حکم بناو اور آپ کی منع بناو تو فما تعمرونا ہمارے لئے آپ کیا حکم کرتے ہیں ہاں بناو نا بناو کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو ہم کیا کریں آپ پہلے مجھے یہ پوچھیں گے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر ہاں اور نہ موجود نہیں ہے میں کہوں گا جی ہے ایجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں نہ اس پر ہاں ہے حدیث میں نہ اس پر نہ ہے حدیث میں بھیس حلال ہے یا حرام ہے نہ اس پر ہاں ہے قرآن اور حدیث میں نہ اس پر نہ ہے قرآن اور حدیث میں بھیس جاموس بیفلو آپ کیا کہتے ہیں پشتوں میں مشے مشے یا مخے اچھا چلو تو یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں جاموس کا لغ تو پھر بھینس کیسے حلال ہوئی انجیکشن سے روزہ ٹوٹا یا نہ ٹوٹا نہ ہاں میں جواب ہے نہ نہ ہاں میں جواب ہے چلو گلو تو کہاں سے لیں گے معاملہ تو ایسے کئی مسائلیں میں نے دو بتایا ہیں امام صبح رحمت اللہ علیہ نے نماز کے ستر ہزار مسائل اس کو فقہ کی روایات میں لکھا ہے صرف نماز کے مسائل پر ورنہ تیرہ بارہ لاکھ نوے ہزار مسئلے پوری فقہ عنفی میں امام صبح نے صحابہ سے پڑھ کے لکھوا دیئے تو بعض مسائل ایسے ہیں تو یہ سوال حضرت علی المرتضی کے ذہن میں آیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا حال فقہ سے مسئلہ حال کر لیں نہ بات فیلال ہو جائے گی اور فقیقوں نے ایکسپلٹ آف دا ہولی شریعہ شریعت کا ماہر دین کا ایکسپیشلسٹ یہ فقی ہے اور سعی بخاری جلد نمبر دو کتاب الاحکام باب اجر الحاکم صفحہ ایک ہزار بہتر یا چھہتر کی روایت ہے حضرت عمر بن عیس نزی اللہ عنہ کے واسطے سے ہے ساری ایک ہزار بانوے کی روایت ہے حضرت عمر بن عیس کے واسطے سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَجْتَحَتَ الْحَاکِمُ فَجْتَحَدَ وَعَصَابَ فَلَهُ عَجْرَانِ اِن اَخْتَ لَهُ عَجْرٌ اَوْقَمَا قَالَ علیہ السلام کہ جب مجتحد اپنے اجتحاد سے فیصلہ کرے اور ٹھیک کرے تو رب ایک کے بجائے دو نیکیاں دیتا ہے اور اگر وہ غلطی کر لے تو اللہ دو کے بجائے ایک ثواب پھر بھی دیتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے اس سے غلطی ہو نہیں سکتی صحابہ محفوظ ہیں غلطی ہوئی تو رب معاف فرما دیتا ہے فقہاء ماجور ہیں ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ دو کے بجائے ایک عجر دیتا ہے محفوظ بھی ہم مانتے ہیں معصوم بھی ہم مانتے ہیں ماجور بھی ہم مانتے ہیں خدا مصطفیٰ فقہاء ہم سب کے قائل ہیں تو جب یہ بات آگئی مسائل کا حل ہوگا فقی اپنی مہارت سے حل کرے گا تو بات فینل ہو جائے گی چلو جو دو باتیں میں نے کی وہ مسئلہ کا حل بھی لے لیں انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ گوشت والا ہو یا وہ رگ والا ہو آئی وی انوی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کہیں گے کیسے میں جواب دیتا ہوں امام سبر آمد اللہ علیہ کی کتب میں اس کا جواب موجود ہے فقہ آنفی میں اس پر تفصیل ہے ایک شخص روزے سے ہے اور اسے اجکشن لگاتے ہیں اب روزہ ٹوٹا دلیل نہیں ہے نہیں ٹوٹا دلیل کی وضاحت نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم نے کہا نہیں ٹوٹا کہا دلیل ہم نے کہا دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ روزے سے ہیں ایک صحابی کو بچھو نے ڈنگ مارا ہے تو جسے بچھو نے ڈنگ مارا ہے حضور نے نہیں فرمایا تیرے روزہ ٹوٹا بچھو کے ڈنگ مارنے سے ظاہر جسم میں داخل ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا اجکشن کی نیڈل لگنے سے بھی دوائی جسم میں داخل ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا توڑ دے کوئی دلیل ہمارے امام کی میرے دوستو بھینس حلال ہے یا حرام ہے بھینس کا لفت تو قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم نے کہا جی حلال ہے کہ جی قرآن حدیث میں نہیں ہے ہم نے کہا جی نہ ہو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معیار دیا تو شاورون العابدین والفقہ فقہ سے مشورہ کر لو فقہ حال دے رہے ہیں اجی کیا حال ہے انہیں کہا جی قرآن کریم میں کسی جانور کو حلال کہا ہے کہ جی آسورت نمبر دو سورت البکرہ پارہ نمبر ایک میں رب کائنات نے گائے کو حلال فرمایا ہے کہ جی گائے کو کیسے حلال کیا کہ قرآن میں گائے حلال ہے اچھا گائے جو حلال ہے تو وہ حلال ہے جی ہاں آؤ ایک طرف گائے کو رکھو ایک طرف بھینس کو رکھو گائے کی ایک دم بھینس کی ایک دم گائے کے دو سنگ بھینس کے دو سنگ گائے کے چار پاؤں بھینس کے چار پاؤں گائے کے چار تن بھینس کے چار تن جو اس کی قرآک وہ اس کی قرآک اچھا وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَن حُکْمَ الْجَوَامِ سِ حُکْمُ الْبَقَر کتاب الاجمع امام منظر رحم اللہ کی تمام فقہ کا اجمع ہے جیسے گائے حلال ہے ویسے بیس حلال ہے صرف کلر وائز رنگ کا ڈیفرنٹ اور فرق ہے باقی دونوں ایک ہے عَلَىٰ أَن حُکْمَ الْجَوَامِ سِ حُکْمُ الْبَقَر دونوں کی زکاة ایک ہے دونوں کی تجارت ایک ہے دونوں کی قرآک ایک ہے صرف کلر وائز فرق ہو جاتے ہیں تو باقی تو معاملہ ایک ہے تو اس لئے بحث حلال ہے ہو گیا تو یہ ہے فقہ سے مسئلے کا حل نکالنا اور قرآن کریم کہتا ہے سورة نسا سورة نمبر چار آیت نمبر ایک کم ساٹھ اللہ ارشادت فرماتی ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے ایمان والو اللہ کی بات مانو رسول اللہ کی بات مانو اور اُلِي الْأَمْر کی مانو اُلِي الْأَمْر کونے جنہیں اللہ کے رسول نے مفسرِ قرآن ہونے کی سارٹیفیکیٹ دی ہے حبرال امہ عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفصیر امام ابن عبی حاتم الرسی رحم اللہ تفصیر ابن عبی حاتم ملائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اِنَّهُمْ اُلُوَ الْفِقْحِ وَالدِّين یہ عابدین والفقہہ کی طرح یہ جو اللہ پاک نے اُلُوَ الْأَمْر فرمایا ہے اس سے مراد فقہہ ہے اَتِعُ اللَّهِ خُدَا ہے اَتِعُ الرَّسُولَ مُصطفیٰہ ہے وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہہ ہے اللہ پاک سی بات بھی ہم نے مانی رسول اللہ کی بات بھی ہم نے مانی فقہہ کی بات بھی ہم نے مانی یہ تینوں باتیں ہمیں قرآن کریم نے دی ہے اور جاتے جاتے اللہ کے رسول نے اس امت کو فقہہ کے حوالے فرمایا یہ حضرت علی کے واسطے سے ہمیں ملا آج جو چار فقہ قرآن کریم اور حدیث نبویہ سے نکلی ہوئی دنیا میں رائج ہے ایک قرآن فقہ حنفی ایک قرآن فقہ شافی ایک قرآن فقہ مالکی ایک قرآن فقہ ہمبلی ہے یہ چاروں حق ہیں چاروں ٹھیک ہیں جیسے اس مسجد کے تین دروازے ہیں اسی طرح یہ تینوں دروازے مسجد کے ہیں ایسے سات کے راتے ہیں ساتوں کے راتے قرآن کی ہیں ایسے چار راستے ہیں وہ چاروں حنفی شافی مالکی عملی کا راستہ یہ چاروں سنت کے ہیں جو ان میں سے کسی پہ چلے آل حق ہے تو یہ چاروں فقہ کو مانتے ہیں تقلید کو مانتے ہیں اہمہ کو مانتے ہیں اجتحاد کو مانتے ہیں اور مان کے تقلید کر کے مقلد بنتے ہیں یہ ثابت حضور پاک سے ہے دلیل حضرت علی ہے آج جس کے پاس یہ فقہ یہ تقلید موجود ہے وہ آل حق ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ آپ فیصلہ کر لیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین کون سے مشکل ہے یار آج ہم کہتے ہیں جی فرقہ واریت کا دور دورہ ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کون حق ہے کون باطل ہے میں نے صحابہ کرام کی تصدیق سے حضور پاک کے فرمان سے چاروں کا ایک ایک دو دو عمل آپ کے سابنے رکھ دیا ہے آپ اسی طرح فیصلہ کرتے جائیں کسی کی ذات میں کسی کی جماعت میں کسی کے معاملات میں کسی کے عادات و عطوار میں اور کسی کے مدرسے میں اور کسی کی تنظیم میں حضور کا فرمان اور ان صحابہ کا عمل ہو تو وہ حق ہے اور نہ ہو تو وہ باطل ہے فیصلہ ہو جائے گا اور میں چیلنج دعوے تحدی برسر چوک برسر میدان کہتا ہوں اللہ پاک نے آل حق آل سنت والجماعت احناف دیوبند کو وہ مرتبہ وہ رتبہ وہ درجہ دیا ہے جن کا ایک ایک عقیدہ ایک ایک مسئلہ حضور سے ثابت حضور کے صحابہ سے ثابت آپ مسئلہ لاہیے میں دلیل لاؤں گا خدا کی قسم اس دھرتی پہ کسی ماں کی کوک نے وہ بیٹا نہیں جانا جو ان آل حق کو دلیل میں فسا جائے یہ کسی اور سے باتیں کرے بندہ یہ گیدر بھب کیا کسی بچوں کو سنا کے پریشر رائز کیا جائے آل حق دلیل کی دنیا کا باتاج بادشاہ ہے بیتاج بہت چھوٹا لفظ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ آل سنت والجماعت آناف دیوبند کی جس کو میں ریپیزنٹ کر رہا ہوں آپ ایک مسئلہ کی نشان دہی کر دیں ایک عقیدہ ایک نظریہ ایک فکر کی نشان دہی کر دیں جو اس سے مخالف ہو تو پھر آپ بتا دیں ایسا تو نہیں ہے وَلَا يُمْكِنُهُ انشاءاللہُ تَعَلَى الٰ يَوْمِ الْبَاسِ وَالْمِيزَانِ قیامت تک یہ تو ممکن ہے ایمپاسیبل ایسا تو آل حق میں آناف میں دیوبند میں آپ کو نہیں ملے گا جب نہیں ملے گا تو قبول کرنے میں حرج کیا ہے مان لینے میں حرج کیا ہے پھر یہ راگ الاپنے کی کیا ضرورت ہے جی مولوی لڑتے ہیں پتہ نہیں حق کون ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ کوئی مشکل بس لے یہ کوئی مشکل بات ہے تو میرے دوستو دنیا میں آپ ماہر ہیں تو دین کے ماہر بھی بنیں ذرا دین کی باتیں بھی سمجھیں دنیا میں اگر رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباسِ خضر میں اکثر رہزن بھی ہوتے ہیں تو میرے دوستو آپ معاملات کو دیکھا کریں اللہ آپ کو رمی صلات مستقیمتا فرمائے اقول قولی حاضا وعستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين